بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرمین فضل سے سب سٹوڈنٹس اچھی تیاری کر رہے ہوں گے تو بہت سارے سٹوڈنٹس کی مجھے کال آ رہی تھی بار بار کال آ رہی تھی کہ یہ بتائیں سر لسٹیں اپلوڈ نہیں ہوئیں سر ہمیں رول نمبر سلپ نہیں ملی سر ہم کیا کریں تو میں سٹوڈنٹس کی سوچ پر بھی حران ہوں کہ اس میں آپ کے لئے تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں یہ جو پریشانی ہے یہ آپ لوگوں کی پریشانی نہیں ہے بس فل سٹوپ پریشانی یہ جو ہے نا لسٹیں رول نمبر سلپیں ایشو نہیں ہوئیں یہ پریشانی فارمیسی کونسل کی ہے ان کو پریشان ہونا جائیے رول ٹائم دن اوپر آ گئے ہیں ہم رول نمبر سلپیں نہیں بھیسکے تو اصل میں یہ جو پریشانی ہے یہ فارمیسی کونسل والوں کی ہے آپ کی نہیں ہے پہلی بعد اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں اور دوسری بات کہ فارمیسی کانسل کے میمبرز کو تو خود نہیں پتا کہ یہ پیپر کب ہوں گے ٹیک ہے بعض لوگ گروپس میں بے شمار گروپس ہیں تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فارمیسی کانسل گئے وہاں پہ فلان سے ملے ایڈمن سیکشن سے ملے اگزام ہیڈ بران سے ملے وغیرہ وغیرہ سے ملے بہت سارے سٹوڈنٹس جا کے ملے لیکن ریزلٹ نہیں ملا پیپر کب ہوں گے کچھ نہیں بتایا گیا کیوں بتایا تو اس لیے نہیں گیا کہ انٹی ایس کے ساتھ جو معاملات چل رہی تھے وہ معاملات فائنل نہیں ہوئے وہ معاملات پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ جب تک انٹی ایس کے ساتھ معاملات پینڈنگ نہیں ہوں گے انٹی ایس کو گرین سگنل نہیں دے گا تو فارمیسی کانسل والے بھی اس کی بنیاد پر کوئی فائنل حتمی طریقہ آپ کو نہیں دے پا رہے تو لیکن فارمیسی کانسل والے اس کوشش میں ہیں کہ جلدہ جلد ایک دن دو دن کے اندر اندر دو دن تین دن کے اندر میٹنگز بار بار ہو رہی ہیں میٹنگز بار بار ہو رہی ہیں اور فارمیسی کانسل والوں کی کوشش ہے کہ ایک یا دو دن میں یا دو ایک دو دن دو تین دن کے اندر اندر سارے معاملات پینڈنگ جو ہیں وہ سارے معاملات تیہ پا جائیں اور لسٹیں ترتیب دے دی جائیں لسٹوں کو اپلوڈ کر دیا جائے ہو سکتا ہے آپ کی کل تک کل تک لسٹیں اپلوڈ ہو جائیں تو اگر لسٹیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں معاملات فائنلائز ہو جاتے ہیں تو این ممکن ہے کہ پیپر آپ کے کب ہوں گے پیپر ستائیس اٹھائیس مئی جو اوریجنل ویب سائٹ پر لکھا ہو ہے پہلی بات یہی ہے کہ ستائیس اٹھائیس مئی کو ہوں گے اب چاہیے تو یہ تھا کہ فارمیسی اسسسٹنٹ کے اگزام جو ہیں اس کو پہلے فائنلائز کر لیتے بعد میں فارمیسی ٹیکنیشن کے شیڈول کو جاری کیا جاتا لیکن انہوں نے پہلے فارمیسی ٹیکنیشن کا شیڈول بنا کے بلکل ایسے ہی جاری کر دیا ہے جیسا کہ دو ماہ پہلے فارمیسی اسسسٹنٹ کا شیڈول جاری کر دیا تھا لیکن شیڈول جاری کرنے کے باوجود معاملات پینڈنگ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی اینٹی ایس کے ساتھ معاملات پہ پا جائیں گے فوراں اینٹی ایس بہت بڑا دارہ ہے فوراں وہ حرکت میں آئے گا معاملات جیسی پینڈنگ ہوں گے این ممکن ہے کہ وہ ستائیس کو پیپر ہوں آپ کو چھبیس طریق کو کہے کہ اینٹی ایس کی ویب سائٹ سے رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو ایک منٹ کا کام ہے رول نمبر سلپ ایک منٹ میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور دوسرا آپشن دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ایک یا دو دن میں لسٹیں اپلوڈ نہ ہوئیں رول نمبر سلپ ایشو نہ ہوئی تو دوسرا آپشن ہے کہ یہ آپ کے فارمیسی اسسٹنٹ کے سپلیمنٹری امتحانات ڈیفینٹلی نیکسٹ سیچرڈے سنڈے کو منقد ہوں گے یعنی کہ تین اور چار جون کو منقد ہوں گے اس لیے آپ اپنی پہلی کوشش کریں کہ ستائیس ٹائیس مئی تک آپ اپنی تیاری مکمل کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی تیاری مکمل ہو جائے اور پھر بھی پیپر ستائیس ٹائیس کو نہ ہوئے تو پیپر تو تین چار جون کو ہو جائیں گے اس لیے آپ تین چار طریق تک تین جون چار جون تک آپ لوگوں کو رویجن کے لیے ایک اچھا ٹائم مل جائے گا آپ تیاری کر سکتے ہیں اس لیے جو ٹینشن فارمیسی کونسل والوں کی ہے وہ ان کی ٹینشن ان کے پاس رہنے دیں ان کے لیے رہنے دیں اس ٹینشن کو سلجانا انہوں نے ہے آپ نے نہیں سلجانا آپ لوگوں کی ٹینشن یہ ہے آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہونی چاہیے بس تو آپ لوگوں اپنے اچھے طریقے سے تیاری کریں سو پرسنٹ تیاری کریں انشائیہ کی اچھے طریقے سے تیاری کریں ماروزی کی اچھے طریقے سے تیاری کریں کوئی سٹوڈنٹ اگر تیاری کے حوالے سے تیاری کے حوالے سے اگر کسی سٹوڈنٹ کو کچھ معاملات درپیش ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں انتہائی کم وقت میں انتہائی اچھے طریقے سے بہترین لیکچرز بھی پروائیڈ کر رہا ہوں فارمیسی اسسٹنٹ کے سٹوڈنٹس کو بہترین تیاری بھی کروائی جا رہی ہے اور وہ بھی چند دنوں میں انتہائی لیمیٹڈ ٹائم کے اندر لیمیٹڈ آفر سٹوڈنٹس کے لیے موجود ہے چند دنوں میں تیاری کروائی جا رہی ہے اور جو سٹوڈنٹس تیاری کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں وہ مجھ سے دیے ہوئے سامنے دیے ہوئے سکرین پر دیے ہوئے یو فون نمبر پر واتس ایپ کریں رابطہ کریں اور تین یا چار جون تک اگر پیپر ہو گئے تو آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ سو فیصد تیاری کروا دی جائے گی اور اس میں تیاری کے اندر آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے اور آپ کو مکمل لیکچر بھی ملیں گے پیپر اے کے نو چپٹر ہیں پیپر بے کے گیارہ چپٹر ہیں ٹوٹل بیس چپٹر ہیں وہ سٹوڈنٹس جو پیپر اے کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ اے کا پیکج لے سکتے ہیں جو پیپر بی کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیپر بی کی تیاری کے لیے رابطہ کریں اور ان کو مکمل پیپر اے کے نو چپٹر کی تیاری کروا دی جائے گی اور پیپر بی کے گیارہ چپٹر کی مکمل طور پر تیاری کروا دی جائے گی کوئی بھی ایک بھی ایسا ٹاپک نہیں ہوگا جس کی آپ کو تیاری نہ کروای جائے اور دوسری بات شروع دن سے لے کر 38 امتحان تک جتنے بھی امتحانی سوالات آ چکے ہیں ان تمام امتحانی سوالات کو آپ کو چند دنوں میں مکمل طور پر سمجھا دیا جائے گا اور کنسپٹ کلیر کر دیا جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائی